اگلا ایمیل دیتے ہیں یہ چندگر سے آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر میری عمر پچیس سال ہے اور میرا شادی جو ہے وہ دو مہینے بعد ہے مجھے اپنا لنگ کا آکار جو ہے کم لگتا ہے جس سے من میں ہین بھاونہ اتپن ہونے لگی ہے کیا شادی کے بعد اپنی بیوی کو سنتوش کر پاؤں گا کیا لنگ کا آکار بڑھایا جا سکتا ہے دیکھئے جو پریشانی ان کی ہے اس کے لیے میں ان کو یہ سیجسٹ کروں گا کہ لنگ کے آکار کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی سمسیا نہیں آتی ہے مین چیز یہ ہے کہ مطبیہ دا پٹیکولر پارٹ آب دا باڈی سوڈ بی رائٹ اے دا ٹائم آب دا انجوائیمنٹ دیر سوڈ بی دا پروپر بلڈ سرکولیشن اینڈ پروپر ٹائٹنس سوڈ بھی دیر اگر بائی دی بے اس میں لوجنس ہے تو پھر وہ چاہے اسمال ہو یا بیگ ہو اس سے کوئی مطبیہ وہ بیریفٹ نہیں ہے بلکل داکھ سوڈ آپ ایک سائیکو سیکسولوجسٹ ہیں تو آکار کو لے کے ہو سکتا ہے کہ ان کی منسکتہ بن رہی ہو جس کی وجہ سے یہ ہین بھاہمنا آ رہی ہو تو کیا کہیں گے آپ دوسرا پارٹ پڑھ لیے دوسرا پارٹ ہے اس آکار کے قرارے میں میرے مند میں ہین بھاہمنا اتن ہو لگی ہے اور کیا شادی کے بعد اپنی بی بی کو سنتش کر پاؤں گا کیا لنگ کا آکار بڑھایا جا سکتا ہے نہیں لنگ کا آکار کے لیے مطلب یہاں وہ ترہ ترہ کے یہ جالساج نیم حکیم خاتر جان لوگ بیٹھے رہتے ہیں ترہ ترہ کی مطلب یہاں وہ سپنے بیچنے والی باتیں کرتے ہیں میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ ان سے ہمیسا آپ بچ کے رہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے آپ چنتت نہ ہو یعنی بے شک آپ کو کوئی سیکسول ویکنس ہے یا کچھ ارنے پریشانی ہے فیجیکل ویکنس تو اس کے لیے آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے ملیں گے آپ کو پراپر سمادھان مل جائے گا آپ بلکہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یعنی بائی دیوے آپ نے اپنے کو کسی بھی ایکسپرٹ سے فیجیکلی مینٹلی چیک اپ کر لیا ہے کانسلنگ کر لی ہے تو اس میں ڈر والی کیا بات بلکہ دھنیواد آپ کا ایمیل کرنے کے لیے دوستوں کل اگلے اپیسوڈ میں یہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک آپ ہم سے جڑے رہیے اپنے سیکس سے جڑی سمسیاں کو بڑھانتیوں کو ہمارے ساتھ کھل کر شیئر کیجئے ہم ان کو رکھیں گے اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر ایس کیجن صاحب کے ساتھ تو ابھی اتنا ہی کل پھر مریں گے خدا حافظ شب بخیر خوش رہیے صحیح کسی بھی سواستہ اور سیکس سمبندی سمسیاں کا سمادان پانے کے لیے ہمارے نیچے دیئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں